بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں امنیس سیاسی ڈیپ سٹیٹ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اے ہاں میری جان کو خطرہ ہے چھپ کر نہیں بیٹھ سکتا چھپ کر بیٹھنے کی بجائے انتخابی مہم کے لئے سڑکوں پر نکلوں گا یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب کے لئے خطرات ہیں اور جیسے ہی وہ ابھی تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور جیسے ہی وہ اپنی الیکشن مہم کا آغاز کریں گے تو ان کی جان کو یقیناً خطرہ رہے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور انہیں احتیاط بھی کرنی چاہیے ہوگی اس خبر کی تفصیل میں جاتی ہیں کہ کیا انٹرویو دیا ہے عمران خان صاحب نے بی بی سی کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ قبل از وقت الیکشن نہ کرے گئے تو پاکستان کی معیشت سری لنکا کی طرح دیوالیا پن کا شکار ہو جائے گی اور جو ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے پاکستان ٹیکنیکلی تو وہ کہا جا سکتے ہیں کہ ڈیفارٹ تو ہو چکا ہے لیکن انانس نہیں کیا جا رہا بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ جان کو خطرہ ہے مگر چھپ کر بیٹھنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انتخاب کا سال ہے انتخابی مہم چلائیں گے ہر صورت عوام کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے عوامی ریلیوں میں بلٹ پروف سکرین لگانے کا بھی فیصلہ کیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا حکومت اور اس کے احتیاطی چاہتی ہیں مجھے کسی طرح سے نااہل کرا دیا جائے نااہلی کے لیے مخالفین اپنی تمام قوت کا استعمال کر رہے ہیں لیکن ایسا کوئی کیس نہیں جہاں انہیں نااہل کیا جا سکے ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت اتنا سیاسی عدم استحکام ہے کہ معاشی استحکام ناممکن ہو چکا ہے جبکہ دوسرا بڑا خطرہ بڑھتی ہوئی شدت پسندی ہے پاکستان میں معاشی استحکام صرف اور صرف شفاف الیکشن کے ذریعے ہی ممکن ہے اچھا یہاں پر ایک بات واضح کہہ دیں کہ الیکشن تو یقینا ہونے چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن عام آدمی کو اس سے اتنی زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ الیکشن جیسے ہی ہوں گے اور پھر اس طرح ذکایہ پلٹ جائے گے ایسے نہیں ہوگا وقت لگے گا اس میں بھی عوام کو برداشت کرنا پڑے گا اور حکمران اس کا جو بھی ہو مشکل فیصلے کرے لیکن اس میں سب پھر شریک ہوں چاہے وہ سیاستدان ہو یا ادارے ہو کوئی بھی ہو عام آدمی تو پہلے سے ہی پیسرہ ہے وہ اپنی قربانی دے رہا ہے اس میں سب کو شامل ہونا پڑے گا جناب وزیراعظم صاحب سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کا مزید یہ کہنا تھا کہ سویلین حکومت کے پاس اگر ذمہ داری ہے تو اختیار بھی ان کے پاس ہی ہونا چاہیے اگر ذمہ داری جمہوری حکومت کی ہو اور اختیار فوج کے پاس رہے تو کوئی سسٹم نہیں چل سکتا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے حالیہ تاریخ جو گزری ہے پاکستان کے بننے سے اب تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا ہے طاقت کسی اور کے پاس رہی ہے اور چہرے بدلتے رہی ہیں مختلف فرنٹ پر اس طرح سے تو نہیں چلے گا نا جس کو آپ حکومت دیتی ہیں اسے ذمہ داری بھی دیں تاکہ عوام اس سے جواب دہی لے سکے اور حالانکہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو ذمہ داری ہے جن کے پاس وہ بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان تک عوام پہنچ نہیں سکتی تو لہٰذا جو بھی حکمران آئے اس کو اپنی پاور اسٹیبلش کرنی چاہیے اپنی ذمہ داری حاصل کرنی چاہیے اور پھر عوام کے پاس جواب دے ہونا چاہیے ملتے ہیں اگلی ویلاغ میں تب تک اجازت پاکستان زندہ باد